اعوذ باللہ من الخیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجماعین اسلام الفقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریق کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج نصیب فرمائے آپ کے گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہو جہاں آپ کے قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو آئیں مل کر اپنے پیارے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قصو پناہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والے ہر ویڈیو ہر وظیفہ اور ہر اچھی بات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فوائد نصیب ہوں گے آج کا عمل جو ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سنونا ہے ملاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ماہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و صبح و آپ نے یہ عمل کرنے ہیں اس وجہ سے پہلے اتنے دن عمل دے رہا ہوں تاکہ آپ ریڈی ہو جائیں آپ تیار ہو جائیں کہ ہم نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح جب کائنات میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت کے اندر جب ہم صورت و الدحا واللیل اذا سجا کا عمل کریں گے میری اور آپ کی قسمت سمجھ جائے گی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظرِ انعیت جو ہے وہ نصیب ہوگی حضور کریم آقا علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ دین اور دنیا کی بھلائیاں عزتیں عظمتیں وہ ہمیں نصیب ہوگی یہ وہ وقت تھا جب دنیا کفر شرک میں بک پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی لوگ پتھر کی بیجان مورتیوں کے سامنے گھٹنے ٹکنے پہ مجبور تھے کوئی دریاء سمندر کو خدا بنا کر بیٹھا تھا کوئی سورج اور چاند کو خدا بنا کر بیٹھا تھا کوئی کس چیز کو خدا بنا کر بیٹھا تھا ہر طرف گھپ اندھیرہ تھا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا گمراہیاں اندھیرے ختم ہو گئے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھی ہوئے تھے اور ولادت مصطفیٰ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بھی سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا کہ آج وہ کائنات میں آ گیا جس کے صدقے اللہ مجھے بھی بتوں سے عزال فرمائے گا میرے بھائیوں ہم خوشبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا حضور کریم آقا علیہ السلام تو تسلیم کی محبت نصیب فرمائی اللہ کی قسم آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے امت ہی ہیں اس چیز کا احساس ہمیں بروز محشر ہوگا جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور اگم خداوندی ہوگا کہ سب سے آخر میں تشریف لے کر آنے والی امت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں آج سب سے پہلے وہ جنت کے اندر جائے گی کہ آمت والے دن لوگ منظر دیکھیں گے کیا سے کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے کرم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے اللہ مالہ مال فرما دے گا تو آج اپنے اس پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجائیں آپ کی محبت میں آجائیں تاکہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو بروزِ معاشر حضور کی شفاعت نصیب فرمائے ایک تو آپ نے بارہ ربیل اول شریف کی صبح صبح آپ نے حضور علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنا ہے مرحبا یا رسول اللہ آمدِ مصطفیٰ یا رسول اللہ یہ نعرے لگانے ہیں نغمے گانے ہیں اور اللہ کے حضور سیدہ ریز ہونا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس کریم نبی کا امتی بنایا جس کے امتی بننے کے لیے تیرے پیغمبر بھی عرضویں اور تمنایں کرتے رہے ہیں تو میرے بھائیوں صورت ودخواہ کا عمل ہم نے کیا کرنا ہے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بے روزگار ہو جو شخص دولت مند بننا چاہتا ہو جس شخص کے مقدر اور نصیب بلکل مرجا چکے ہیں وہ ربی الاول شریف کی صبح بارہ ربی الاول کی صبح صبح یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گی صورت ودخواہ کے اندر نو عدد لفظ کاف ہیں کاف ایک کاف نبتے والا ہوتا ہے ایک دوسرا کاف تو صورت ودخواہ کی تلاوت کرنی ہے اور ہر کاف پر یا رازے کو یا باستو یا کریمو نو مرتبہ پڑھنا ہے ودخواہ واللیل اذا سجا یہاں ما ودعاکا کاف پر رکھ کر یا رازے کو یا باستو یا کریمو ایک بار پھر دوسری بار پھر تیسری بار نو مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر وہیں سے آگے تلاوت شروع کرنی ہے پھر لفظ کاف آئے گا پھر آپ نے وہاں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے تو نو جگہ پہ لفظ کاف آئے گا تو آپ نے یہ ہر کاف پر نو نو مرتبہ یا رازے کو یا باستو یا کریمو پڑھنا ہے اور پھر اپنے کریم رب سے اپنے لئے دعا کرنی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام و تفلیم کا صدقہ دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شکت اور رفاتوں سے مالہ مال فرما دے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جب اس وقت صبح صبح دعائیں کریں تو بندہ گناہگار کو بھی یاد کرنا اللہ میرا آپ کا ہم سب کا ہمی ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ